امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دیکھیں یہ STS 5215 کا آپ کا سمجھ لیں یہ لیک آؤٹ پیپر ہے میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں یہ لیک آؤٹ پیپر میں صرف محاورتن بول رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر یہ سیمپل پیپر ہے ویسے اور اس کے اندر جو جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو اگر آپ ٹیکنیکل وے سے دیکھیں گے تو آپ کی تیاری جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی اور بہت کم ٹائم میں آپ بہت ساری چیزیں سمجھ کے اچھے مارکس لے سکتے ہیں اس پیپر کو ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے اور میں آپ لوگوں کو ایک بات گارنٹی دے دوں میں زیادہ تر ویسے اتنے بڑے سٹیٹمنٹ بولتا نہیں ہوں کیونکہ ہر چیز تو ویسے ہے ہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قابلیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک thought process کا ایک mechanism سمجھایا ہے اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم سمجھ سکیں اس کی بنا پر میں یہ بات claim کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ ابھی سنیں گے اس کی وجہ سے آپ کے کم از کم 50 marks تو آ جائیں گے یہ بات تو ہو گئی کہ ویڈیو میں کیا ہوگا ایک اور میں آپ لوگوں سے بہت important اور ایک issue آپ سے discuss کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری society میں unfortunately جو ہمارے teachers کا رول ہے وہ ایک سوداغر کا ایک رول زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک مسلمان سوداغر نہیں ایک ایسا سوداغر جس نے اپنا سوداغ بیچنا ہے in any cost چاہے اس کا repercussions کچھ بھی ہوں چاہے اس کے results کچھ بھی ہوں ایک statement دی جاری ہے کافی famous youtuber بھی ہیں دوست ہمارے اور کیا بول سکتے ہیں teacher بھی ہیں ان کی طرف سے کہ جی آپ صرف انگلش کا portion پڑھ لیں تو آپ پاس ہو جائیں گے میں صرف ایک چھوٹا سا ماسومانہ سا سوال کروں گا ان سے آپ کو on paper realities دکھا کے کیا یہ statement ٹھیک ہے یا نہیں اور کیا یہ صرف course sale کرنے کی strategy تو نہیں ہے میں اس بات پر تھوڑی سی discussion کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس STS 5-15 کے اندر پہلا جو سوال دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے reading comprehension سے related اور reading comprehension کے لیے جو skills required ہوتے ہیں وہ skills required ہوتے ہیں کہ آپ کے reading understanding جو ہو وہ زیادہ ہو آپ کے tenses جو ہوں وہ clear ہوں آپ کے parts of speech کی information clear ہو آپ کے excessive reading ہوئی ہو تاکہ آپ جو passage کے اندر مشکل وہ capture ہی ہے جو آپ کو نہیں آتی وہ linking process کے through کہ ایک word کی meaning یہ ہے تو دوسری word کی یہ ہو سکتی ہے اس thought process کے through چل کے آپ وہ pass کرتے ہیں آپ وہ اس کو understand کرتے ہیں اور reading comprehension کوئی آسان تو آئے گی نہیں تو یہ ایک صرف جو دس نمبر کا portion تھا یہ تھا ٹھیک ہے جس کے اندر ایک excessive reading چاہیے thought process چاہیے اور practice چاہیے روز کی basis پہ صرف recorded lecture سے کام نہیں ہوگا پہلی بات یہ یہاں تک میں نے دس نمبر آپ کو سمجھا ہے کہ انگلش کا portion کو بھی تیار کرنے کے لیے کم از کم آپ کو اچھا خاصا time اور اچھا خاصا جو ہے practice چاہیے ٹھیک ہو گیا دوسرا ہمارے پاس جو انہوں نے بات دی گئی ہے وہ synonyum اور antonium کی دواد دی گئی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ سارے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کیا reading comprehension تو چلے آپ نے سمجھا دی کچھ basic rules regulations آپ نے سمجھا دی کہ اس طریقے سے کرو اس طریقے سے نہیں کرو بات آگئی سمجھا پر vocabulary کیسے آپ سمجھائیں گے vocabulary کے لیے تو time دینا پڑے گا vocabulary کے لیے تو آپ کو books کو recommend کرنا پڑے گا میں ایک بک ویسے recommend آپ لوگوں کو کروں کہ یہ GRE word list ہے اور ہم لوگ کیا کریں گے اس چینل کے اوپر ہم لوگوں نے ایک pictorial form میں format start کرنا ہے جو کہ اس کے اندر vocabulary موجود ہے GRE کے vocabulary یہ word list ہوتی ہیں اس کی آپ لوگوں کو شاید visible ہوں یہ word list تقریباً ایک ایک دو دو words یا چار چار words میں ہر ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور اس کو ایک picture کے ساتھ associate کریں گے آپ لوگوں کو gift ہوگا جو چینل subscribe کر چکے ہیں ان کو یہ ویڈیوز پہنچ جائیں گی اور وہ اس تیاری کو آرام سے کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً جو words ہوتے ہیں آپ نے اگر ایک ہزار words بھی یاد کر لیے GRE کے تو آپ کے پاس کوئی بھی exam آئے even وہ CSS کا بھی exam ہو تو کافی help مل جاتی ہے آپ کو اس کو clear کرنے میں اس کو crack کرنے میں تو یہ تو ایک logical بات ہے پر اس کے لیے time consume ہوتا ہے اس کے لیے ایک thought process لگتا ہے اور یہ سمجھائی نہیں جاتی کہ vocabulary میں آپ کو کہوں میں سمجھاؤں پر ہم نے pictorial form میں سمجھائیں گے پر آپ لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی دوسری چیز جو ایک اور important چیز ہے وہ یہ ہے کہ synonym intoniums ہو گئے وہ اسی form میں آ جاتے ہیں یعنی کہ vocabulary form vocabulary کہیں یا synonym intoniums کہیں بات ایک ہی ہے جس کی vocabulary strong ہوگی اس کی synonym intoniums بھی automatically strong ہوں گے اور paper یہی سے بنتا ہے جی آری سے ٹھیک ہو گیا زیادہ تر papers اب تیسرا جو انہوں نے point لکھا بھائے انگلش کے اندر وہ لکھا بھائے spelling آپ مجھے اس بات کا بھی جواب دیجئے جو professors ہیں جو course content sale کر رہے ہیں کہ spelling کیسے سمجھائیں گے آپ for example مجھے class کی spelling نہیں آتی class کی spelling نہیں آتی for example ٹھیک ہے تو کس طریقے سے سمجھائیں گے آپ مجھے آپ نہیں سمجھا سکتے مجھے یاد کرنی پڑے گی تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک book recommend کر رہا ہوں یہ book ہے سادت حسین شاہ کی اس کا 511 page ہے جس کے اندر سادت سادت علی شاہ سادت علی شاہ صاحب نے یہاں پر بہت ہی detail کے اندر جو جو common mistakes ہوتی ہیں ہماری اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے architect کر کے سمجھا دیا گیا ٹھیک ہو گیا یہ تو بات آگئی یہاں پر اس کے بعد جو ایک اور issue آتا ہے ہمارے ساتھ کس کے اندر preparation کے اندر تو وہ بھی ہم discuss کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر کہہ رہا ہے error reduction finding out mistakes پھر اس کے نیچے use of preposition بھی ہے اور sentence structure بھی موجود ہے یعنی کہ 3 parts دیئے گئے اب ہاں یہ 15 نمبر تو آپ سمجھا سکتے ہیں مطلب یہ جو انگلیش کا portion ہے میں technical بات آپ لوگوں سے اب شیئر کروں تو انگلیش کا جو portion ہے جو کہ میں سمجھا سکتا ہوں یعنی کہ میں guide کر سکتا ہوں وہ کتنا ہے جی 5 510 515 ٹھیک ہو گیا اور 15 اور 10 کتنا ہوا جی 25 نمبر تو 25 نمبر کا paper اگر میرا ایک mentor مجھے یہ کہہ رہے گی 25 نمبر کا paper تیار کر کے جاؤ سمجھ کے جاؤ مجھ سے میرا recorded lectures دیکھ کے جاؤ اور اگر وہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے تو 25 میں سے اگر چلو میں نے 25 تو ٹھیک نہیں ہو سکتے 20 ٹھیک ہوں گے تو 100 میں سے 20 نمبر کی میں preparation کر کے جا رہا ہوں تو what do you think کہ آپ qualify کریں گے میری یہ سمجھ سے بہار ہو رہی ہے چیز یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ specific بات کرنے کا مقصد یہ تھا سمجھانے کا کہ آپ لوگوں کو چیز سمجھ میں آئے کہ آپ لوگوں نے اندھی تقلید نہیں کرنی نہ میری نہ کسی اور کی جو سک اور سچ بات ہو جو آپ دماغ استعمال کر کے کریں وہ کریں میں آپ کو دوبارہ سے ایک چیز بتاؤں دیکھیں reading comprehension بھی چلے میں نے اس زمرے میں ڈال دیا کہ آپ آپ کو سمجھائی جا سکتی جبکہ یہ practice کے اوپر require ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ spelling mistakes کیسے سمجھائیں وہ نہیں سمجھائی جا سکتی وہ practice کرنی پڑے گی بچوں آپ پکڑ کے بٹھانا پڑے گا اور recorded lecture سے آپ کسی کو بٹھا کے پڑھا نہیں سکتے تو یہ بات آپ نے یہاں تک سمجھ لی اس ویڈیو کا دوسرا part میں جلدی بناوں گا اس کا جو ایک اور point ہے یہ جو تین points ہیں error deduction use of reposition اور sentence structure یہ یہی book آپ لے لیں سادت علی شاہ صاحب کی اس کا 12 chapter ہے غالباً اور 424 جس کے اندر سادت علی شاہ صاحب نے grammar کے basic rules کو بہت اچھ سمجھا دیا گیا اگر آپ نے اور basics کو اپنی strong کرنا ہے تو یہ اور book ہے بہت بہترین بک انگلیش grammar کی اور یہ آپ کو conceptual learning کے حساب سے سمجھاتی ہے جس طریقے سے میں students کو پڑھا رہا ہوتا ہوں اور ایک اور book یہ میں third number پہ recommend کروں گا ان students کے لیے جو بلکل ہی basic سے لے کے چلنا ہے یہ to the point english grammar یہ آفتاب احمد کی بک ہے پروفیسر آفتاب احمد کی بہت اچھا کام کیا ہے خود لکھی بک ہے اور بہت اچھی بک ہے اب یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ لوگوں سے discuss کی ہیں یہ جو books میں نے discuss کی ہیں اب sts 5 to 15 میں میں آپ لوگوں کو اس بات کی guarantee دے سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تھوڑی سی آپ کی mentality change ہوئی ہوگی پر یہ کافی مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ لوگ اس ساری books کو پڑھ ہیں ایفیکٹیو ہوگی کیونکہ میرے پاس جب میں study کر رہا تھا تو میرے پاس کوئی ایسا guide کرنے والا موجود نہیں تھا کہ جو مجھے بتا سکے کون سی book کہاں پڑھ پڑھ سا topic پڑھ پڑھ پرمیان آپ لوگوں کو وہ بھی بتا دیا ہے کون سا topic پڑھ 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 کس طریقے سے paper کو لے چل انگلیش کے mathematics اسلامیات اور پاکستان studies اور computer اس کے لئے ایک اور ویڈیو میں آپ جو انتخاؤست ہیں جو کہ learn کرنا چاہتے ہیں اور چیزیں سمجھ نا چاہتے تو آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ